گاڈ انکارنیٹ ہیں خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی یہ بھی بدترین شرک ہے یہ ہوا انڈیویڈیوال نیول پر چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہیں خدا کا ظہور ہیں خدا کی شکل ہیں بعد میں پھر تسلیس کا عقیدہ وجود میں آیا اور پہلی تسلیس مختلف تھی موجودہ تسلیس سے پہلی تسلیس تھی باپ گاڈ ایس فادر گاڈ ایس مدر حضرت مریم کو شامل کرتے تھے اور پھر گاڈ ایس سن حضرت مسیح تین اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے یہ ہولی گھوست جبریل امین ان کو شامل کیا گیا تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہے کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں جو بدترین شرک ہے جو اللہ کے غزب کو بھڑکانے والا شرک ہے اور یوں سمجھئے کہ اریان ترین شرک ہے یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ چار آیتوں کی ایک صورت میں جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے تہائی قرآن کے برابرے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السبد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قفون احد کہہ دو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے کتر جمع ہوگا اللہ واحد احد اکیلا تنہا کوئی اس کا سادھی نہیں ہے اللہ سمد سمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارہ لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہوئی اللہ قائم بزاد ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھیچ رہی ہے ایک کشش ادھر سے کھیچ رہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھیچ لے گی اور وہ تکرا جائیں گے اور کائنات درم برم ہو جائے گا یہ تو توازن ہے اسی کو کہا سورہ رحمان میں وَوَضَعَ الْمِيزَانِ لوگوں نے سمجھا ہے مِيزَان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں وَاسْسَمَا رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ یہ سما سے متعلق ہے کاؤسمک کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کائن کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائن بزاد ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائن ہیں لم يلد ولم يولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَّا حَدْ اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس لیے کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے برحمان کا بیٹا تو برحمان ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زادہ سیدی ہوگا یہ اصل میں شرک فی الزاد کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسہ ہی ہیں نا تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توحید کے ساتھ ایمان بررسالت اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے تو قرآن کا اقتحائی ہو گئی موسیقی موسیقی